پاکستان میں جو کھلاڑی نشان عبرت بن گئے ان میں محمد عاصف کے بعد ناصر جمشید شامل ہیں ناصر جمشید ایک جارہانہ بلے باس تھے جنہوں نے ورلڈ کرکٹ میں اپنا نام بنایا وہ پاکستان کی طرف سے ایک میچ وینر ثابت ہوئے ان کی بھارت کے خلاف کی گئی سینچری آج بھی مددہوں کو یاد ہے قدرت نے انہیں شورت اور دولت دونوں عطا کیے تھے خوبصورت گھر والی اور اولاد بھی دی لیکن میچ فکسنگ کی ایک غلطی نے ان کی زندگی تباہ کر دی اور ان کے دامن پر ایسا کالا دھبا لگا کہ اس کرب سے وہ باہر نہ سکے بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر سلاخوں کے پیچھے جانے والے ناصر جمشید نے کئی ماہ انتہائی عذیت میں گزارے ان کی بیوی نے ایک ایسا پیغام شیئر کیا کہ دل دہل جائے ناصر جمشید ایک عرصہ سے گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں ان کا سریاں عامدنی کیا ہے ناصر جمشید کا تعلق بنیادی طور پر لاہور سے ہے مگر وہ اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ لندن میں موجود ہیں ناصر جمشید کی بیوی سمارہ افزل برطانوی نیاد ہیں جس کی وجہ سے ناصر جمشید کو بھی وہاں کی شہریت مل گئی ہے ناصر جمشید ایک بیٹی کے باپ ہیں ناصر جمشید چونکہ سترہ ماہ کی قید کاٹ کر زمانت پر رہا ہوئے ہیں چنانچہ وہ کسی بھی طرح کی ملاسمت نہیں کر رہے البتہ ان کی بیگم اچھی جوب کرتی ہیں جس کی انہیں معقول تنخواہ ملتی ہے اور یوں ان کے گھرے لوں معاملات اچھے انداز میں چل رہے ہیں ناصر جمشید کا تمام وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے ان کا کسی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ساتھی کھلاریوں کے ساتھ بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ہی وقت دیتے ہیں سمارہ افزل برے وقت میں بھی اپنے شہر کے ساتھ کھڑی دکھائی دیں انہوں نے اپنے شہر کی جلد رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور پیسہ خرج کیا جب ان کے شہر کو جیل ہوئی تھی تو انہوں نے ایک میسج بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے سپارٹ فکسنگ کرنے والے کرکٹرز کو متنبع کیا کہ یہ حرکت کرنے سے پہلے ایک بار اپنی فیملی کے بارے میں ضرور سوچیں کہ ان پر کیا گزرتی ہے جب وہ اپنے پیاروں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے دیکھتے ہیں ناصر جمشید نے داڑی رکھ لی ہے انہوں نے ایک طویل عرصہ مشکلات میں گزارا جس کی وجہ سے ان کی صحت پہلے سے کافی کمزور ہو گئی ہے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی اور ناومیدی اس بات کو واضح گواہی دیتی ہے کہ وہ اپنے کیے پر شنمندہ ہیں ان کی فیملی جو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی کہ ان کے بیٹے کو اللہ پاک نے پاکسان کی نمائنگی کرنے کے لیے چنا مگر اس بیٹے نے اس سعادت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے دل میں دولت کا لالچ پیدا کیا اور سپورٹ فکسنگ کے اس اندھے کوئے میں گر گیا جو تباہی اور بربادی سے لبالب بھرا ہوا ہے آج ناصر جمشید کے بارے میں کوئی بھی ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتا ہر کوئی ان پر تنقید کرتا دکھائی دیتا ہے پی سی بی کی جانب سے بھی سپورٹ فکسنگ کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے کوئی معافی نہیں والی پولیسی چل رہی ہے جس کا اطلاق ناصر جمشید سے پہلے اور بعد کے کھلاڑیوں پر ہوا ہے ناصر جمشید کے کریئر پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بدقسمت بلے باس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کھلاڑی ماری اور اپنا شاندار کریئر چند روپوں کے خاطر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کیا لاہور میں پیدا ہونے والے ناصر جمشید نے پندرہ سال کی عمر میں فرس کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور شاندار بلے باسی کا مظاہرہ کیا جس سے وہ انڈر نائنٹین ٹیم میں شامل ہو گئے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو میں ناصر جمشید نے دوسری اننگز میں دو سو چار رنج شکور کیے دوہزر پانچ میں ناصر جمشید پندرہ سال کی کم ترین عمر میں لاہور لائنز کا ایسا بنے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کا آخاز کیا کم عمری میں شاندار کریئر بنانے والے ناصر جمشید کو قائدہ اظم کپ میں بھی پرفارم کرنے کا موقع ملا اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے آٹھ سو رنج شکور کیے اور پاکستان الیون میں زمباوے کے خلاف ونڈے سکور میں زکا بنائی دوہزر ونڈے سیریس میں ناصر جمشید کو اوپنر کے طور پر کھلا گیا پہلے ونڈے میں انہوں نے اٹھالیس گندوں پر اکسٹھ رنج کیا اور میند دی میچ قرار پائے جبکہ دوسرے ونڈے میں انہوں نے چوہتر رنج شکور کیے اور یوں وہ ڈیبیو اور دوسرے ونڈے میں نصف سنچری شکور کرنے والے تیسرے پاکستانی بلے باست بن گئے ناصر جمشید کو دوہزر آٹھ میں ہونے والے ایشیا کپ کھیلنے کا بھی موقع ملا جہاں انہوں نے اپنی شاندار پرفارمس کا تسلسل برقرار رکھا ان کی جانب سے بھارت اور بنگلہ دیش کے خلاف شاندار نصف سنچری بنائی گئی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ٹورنمنٹ میں منجمنٹ کی جانب سے انہیں فٹنس بہتر کرنے کے لیے انہیں ٹیم سے ڈراب کر دیا جس کے نتیجے میں وہ کینیڈا میں ہونے والے ٹی ٹورنمنٹ میں شرکت سے بھی محروم رہے اس کے علاوہ انہیں ویسٹرنیز کے خلاف ونڈے سیریز سے بھی باہر کر دیا گیا اور ان کی جگہ نوجوان بلے باز خورم منظور کو مکہ دیا گیا تین ساتھ تک ٹیم سے ڈراب رہنے والے ناصر جمشید نے اپنی فٹنس کے ساتھ ساتھ کھیل پر بھی خوب توجہ دی اور اسے بہتر بنایا اور دوہزار بارہ کے ایشیا کپ میں شاندار کمبیک کیا ناصر جمشید نے بھارت کے خلاف ایک سو چار گندوں پر شاندار سینچری شکور کی اور محمد حفیظ کے ساتھ مل کر دو سو چوبیس رنس کی ترین شراکتداری قائم کر کے سید انور اور آمیر سوہیل کا ایک سو چوالیس رنس کا قائم کردہ ریکارڈ توڑ دیا ایشیا کپ میں شاندار کارکتگی دکھانے پر ناصر جمشید کو دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ کھیلنے کا بھی موقع ملا مگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے وہ تین میچز میں سنگل فگرز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ اس ٹورنامنٹ میں انہیں پل شاٹ مارنے میں خاصی مشکل کا سامنا رہا دوہزار سترہ میں ناصر جمشید سمیت دیگر چھے کھلاریوں کو پی ایسل سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں موتل کر دیا گیا ناصر جمشید کے ساتھی کھلاریوں کو ایک سے دو سال کی پبندی لگی لیکن ناصر جمشید پر پی سی بی کی جانب سے دس سال کی پبندی لگائی گئی اور وہ ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے سے محروم ہو گئے پی سی بی کے علاوہ انگلین کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ناصر جمشید کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی گئی انہیں برطانیہ کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں وہ بے کسور ثابت ہوئے لیکن ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سپورٹ فکسنگ کرنے والوں کی خبر منیجمنٹ تک نہیں پہنچائی بنیادی طور پر ناصر جمشید کو سپورٹ فکسنگ کے لیے اپروچ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا اور دیگر ساتھی کھلاڑیوں کو پیسو کلالس دے کر سپورٹ فکسنگ کرنے کے لیے اپھارت رہے جو بلا شبہ ایک بہت بڑا جرم تھا جس کی پاداش میں فروری دوہزر بیس میں انہیں سترہ ماہ کی قیاد سنائی گئی اس موقع پر ان کی اہلیہ کے جانب سے انتہائی رنجیدہ پیغام شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج میرے شہر جیل کے سزا بھگتنے جا رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی چار سالہ بیٹی کو کیا بتاؤں گی کہ ان کے بابا کہاں گئے مجھے یہ سب لکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ میں امید کرتی ہوں کہ دوسرے لوگ ناصر کے غلطی سے سبق سکھیں تاکہ انہیں وہ سب عذیتیں مرداشت نہ کرنی پڑیں جو پچھلے تین سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں ناصر جمشید انتہائی شاندار لیفٹ اینڈ بلیباس تھے جو بیک وقت دفاعی اور جارہانہ شورٹس کھیلنے میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے بھارت کے خلاف سینچری شکور کر کے دنیا کرکٹ میں یہ باور کروا دیا کہ وہ کس قدر بڑے کیلبر کے بیٹشمن ہیں جو اپنے اوپر کوئی پریشر لیے بغیر بڑے سے بڑے ٹورنمنٹ اور ٹین کے خلاف کھل کر کھیلنے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں ناصر جمشید کی کہانی ان نوجوانوں کے لیے عبرتناک ہے جو دولت کے حصول کے لیے شورٹکٹ سے استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں زندگی میں کچھ بھی آسان کرنا ہو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے جو محنت کے رستے پر چلے گا اسے دولت شہرت عصد مقام سب کچھ ملے گا لیکن شورٹکٹ پر جانے اور برائی کا رستہ اختیار کرنے سے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پرساند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باس آنے دیکھ سکیں تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں